موسیقی ہلو فینس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خریصے ہیں صادق بھائی کیا حال ہے شکر اللہ دوستو ہم جو آج بات کریں گے پاکستانی موویز کے حوالے سے تھوڑا سا بات کریں گے اور وہ اس لیے کہ پاکستانی موویز کافی لوگ آپ جو انڈین ہمارے جو سبسکرائیور ہیں ان کو اتنا نہیں پتا وہ اکثر کمنٹ کر کے پوچھتے کے یا کوئی پاکستانی اچھی موویز ہمیں ریکمینڈ کرو یا کچھ بتاؤ کہ جو یوٹیوب پہ جیسے اویلبل بھی ہیں کچھ نہیں بھی ہوں گی تو ہم نے سوچا اس پہ چھوٹی سے ایک ویڈیو بنا اچھا موویز جو ہم بات کریں گے ٹو تھاؤزن دلے کے ساتھ اگر ٹو تھاؤزن ایٹین کے بیچ میں تقریباً تو اس میں جو بات کی جائے آپ اگر سٹارٹ کیا جائے تو میرے خیال میں ڈائریکشن کی بات کی جائے ڈائریکٹرز کی جو ٹاپ ڈائریکٹرز کی جو ٹاپ ڈائریکٹر ہیں شوے منسور صاحب سب سے پہلے تو بالکل بالکل میں تھوڑا بائیس ہو رہا ہوں یہاں پہ مجھے شوے منسور کا کام پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے جو خاص بات لگتی وہ کبھی سامنے نہیں آتا ہے گر آپ گوگل چیک کر لیجے گا یوٹیوب چیک کر لیجے گا پور انٹرنت چھان مار گئیجے گا ان کے انڈیوز یا آپ کو کوئی ان کی سیوہ ہے ان کی فوٹو کے کچھ نظر نہیں آئے گا کام بولتا ہے وہ بالکل اگزیکلی ہی کالز ہیمسیلف شو مین تو مجھے پرسنلی از اڈیریکٹر وہ مجھے بہت اچھے لگتے پرسنل بائیس ہے میرا ایم بری سوری تو سی در مجھے بہت سپیشل لگتے ہو اچھا ان کی انٹیلیجنز آپ دیکھئے گا انہوں نے تین فلمیں بنایی پرسلے دس سالوں میں اور ریوائیول بھی جو ہے پاکستان کا انہوں نے ہی کی 2007 سے کیونکہ 2007 سے پہلے پاکستان سنیما اتنا اوپر نہیں جا رہا تو وہی کلیشیت فلم آ رہی تھی خدا کیلئے سے انہوں نے پورا پاکستان سنیما چینج کر کے رکھ دیا اتی بولد فلم اتنے بولد اٹیم پر بنانا it required really guts time بھی ایسا تھا کہ آپ دیکھ رہے تھے پاکستان میں بہت 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 issues چل لیتے ہیں پرسنل جو ہمارے کلچرل اور تریدشنل چل لیتے ہیں لیکن انہوں نے بنا کے اور اس کو جو 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 گلوبر کلین ملا ایون انڈیا سے بھی اس کو جو پریز ملا ہے i was really surprised to see that تو جو ان کی انٹرنیجز آپ دیکھیں گا جو انہوں نے تریلیجی بنائی اب تریلیجی کا نام کیا بلتا ہے خدا کے لیے بول ورنہ یعنی جو تین فلم میں آئی ہے اب اس سے انداز لگائے گا انہوں نے پوری سٹریجی بنائی دی پورے تیکٹیکل پلانز بنائی دے تب جا کیا پوری فلم انہوں نے دس ہل گندے پورے تریلیجی کمپلیٹ کی دی اور اس کے علاوہ جو نصیر دن شاہ بھی اس میں تھے کیمی ان کا ہے بلکل پھر آتف اسلام مووی میں فرس ٹائم نظر آئیتا ہے بلکل اس میں خدا کے لیے میں پھر بول میں بھی تھے بلکل اور یہ شوہ منصور صاحب کی میں نے ایک بات کہی اور وہ خود اپنے انٹیویز میں بھی کہتے ہیں بہت لیمیتر انٹیویز میں بھی کہتے ہیں ان کی وہ رئی ہے مائر بڑ صاحب بھی یہی بات کرتے تھے بلکل اور دیکھیں نا آج مائرہ خان اتنی بڑی سپرسٹار بن گئی ہے پاکستان میں نہیں ایون انڈیا میں بھی ان کی اتنی ڈیمانڈ رئی ہے تو ان کو جو سپرسٹار بنایا جو سٹیٹس دیا ہے یہ شوہ منصور صاحب ہی تھے ایمان علی کو انہوں نے اتنا اچھا ٹو تھانسیون میں بریک دیا تھا آتف اسلام بھی جو بہت کامیاب ہوئے تھے سنگر بھی اور ایکٹر بھی تو ان کا خاطر اور فوات خان کو جو آج اتنا بڑا سپرسٹار بنایا ہے اس میں بہت بڑا میجر رول ہے شوہ منصور صاحب کا اس کے بعد اگر دوسرے ڈائریکٹر کی ہم بات کریں جو ینگ سٹر میں کہیں گے بلال لاشاری جی بلال لاشاری بار فلم آپ نے ضرور دیکھی ہوگی ان کی بلکل بلال لاشاری بلکل بلال لاشاری ہے ہائیلی ایڈوکیٹڈ کا ہے فورنڈ یونیورسٹی نیو یورک سے یا انہوں نے پڑا ہے ان کو کافی اچھی نولیج ہے سنیما کی اور ٹیکنیکل ایسپیکس میں تو ہی اس دید گای اس بریلینٹ ان کو پتا ہے وہ کیا بنا رہی بھی اگر آپ مولا جت کا بکلر دیکھے مولا جت آرہی ہاں بلکل بلکل اور وار میں بھی وار کی بھی اگر سٹوری اپنی کیپٹیویٹنگ نہیں تھی بہت وہ جو سکرین پلے اور ٹیکنیکل ایسپیکس پہ جنہوں نے دھیان دیا ہے جنہوں نے دھیان دیا ہے جنہوں نے دیا ہے لیکن شان کو پریس کرنا پڑے گا کہ انہوں نے جس طرح کی ایک ٹیکنگ کی ہے ان کو مطلب یہ پہلے گھنڈا سا پکڑا دیا جاتا تھا لیکن وار سے یا ایک دو اور مووی سے اس سے کفی مطلب ان کو بلکل وار کے لئے زیرو ٹو ون آئی تھی زیرو ٹو ون آئی تھی زیرو ٹو ون آئی تھی چل نہیں پائی تھی چاہی رہا تھی گواہ چوانس پر گزار سے پہلے گا ایک بہت اس چیز کامپلکیٹ تھی ygوزکارっぽ مجھے مسٹر چاہی ھو SAMI نبیل شیخ نبیل شیخ کی جو ہے اپنے ایکٹر ان لاؤ ضرور دیکھی ہوگی جس میں اوم پوری صاحب نے بھی کام کیا تھا میرے خیال میں ان کی لاس مووی میرے خیال میں رہی تھی اس کے بعد شاید انڈیا میں ایک اور فلم کوئی آئی تھی ان کی تو بارال انہوں نے جو ہے اور زیادہ تر ان کی موویز میں ویسے فرد مصطفیٰ نظر آتے ہیں لیکن خیر یہ اتفاق ہو سکتا کیونکہ نامعلوم افراد میں بھی تھے نامعلوم افراد ٹو میں بھی تھے تو یہ بھی کافی ٹیلنٹ نبیل شیخ بھی کافی ٹیلنٹیڈ جو ہے ڈائریکٹر ہیں اور ان کی موویز بھی کافی اچھی ہوتی ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور میں مووی کی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے مطلب کہ ان کا بھی کافی اچھا نا مہرین جببار مہرین جببار کی ایک مووی تھی رام چند پاکستانی نہیں دوبارہ پھر سے ان کی بھی آئی تھی نہیں ایک رام چند پاکستانی کو کافی پریز ملا تھا کافی لوگ انہا نندیتہ داس جو اس میں انڈیا سے تھی اور جو مطلب ایک بچہ جو بائی چانس وہ میرے خواہ بارڈر کروس کر دیاتا ہے اور اس پر اسی سے مطلب گر دیئے کہانی گھومتی ہے اچھا تھوڑا سا آپ کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے اور کچھ پاکستانی موویز آم ونچھا اس کے علاوہ جو مجھے جو فلمیں اچھی لگی جو انٹیٹیننگ تھی کافی جو کمرشل اسپیک پہ آجاتی مسالہ جس کو فلمیں کہا جاتا ہے اور جنہوں نے بزنس بہت زبردست کیا تھا یہ میں بات کر رہا ہوں جوانی پرنیانی ون جوانی پرنیانی ٹو اور پنجاب نہیں جاؤں گے جوانی ون پرنیانی اور جوانی پرنیانی ٹو یہ جو دو فلم ہیں ایون دو جو یو نو ریٹن ایسپیک سے یا اگر آپ دیکھا جائے تو اتنی کوئی خاص مزدار وہ فلم نہیں ہے اتنی کوئی سپیشل نہیں ہے بٹ ندیم بیک صاحب کی یہاں میں تعریف کرنا چاہوں گا ان کا بزنس سنز بڑا اچھا ہے ان کو پتا ہے کہ ماسس کو کیا چاہیے تو اس حساب سے یہ بہت اچھی فلم ہے اور یہ ان کا میں کانٹریبیوشن یہا کانٹریبیوشن کرنا چاہوں گا ندیم بیک صاحب کا کہ ان کی وجہ سے سنیما گھر ہمارے بہت اجاگر ہوئے ہیں جتنا کانٹریبیوشن جوانی پھر نہیں آنی کر رہا ہے نا سنیما اس کو اوپر لانے میں مطلب جو جو سنیما گھر پورے بھر گئے ہیں جو اتنا اچھا بزنس کریئٹ ہوا ہے یہ بہت میسیف کانٹریبیوشن رہا ہے اسی وجہ سے پنجاب نہیں جاؤں گی مجھے بہت اچھی لگی تھی جس میں پاکستان کے ایک پوزیٹیف کلچر دکھ روڈ ویلڈنگ بھی مجھے اچھی لگی تھی رونگ نمبر بھی اچھی لگی تھی کافی مور ہو گئی مور کا بھی نام اگر نہ لے تو یہ میں انہی طرح ان فلموں کی طرف بھی آنا چاہوں گا جیسے مور ہو گئی اور دختر ہو گئی یہ جو you know different aspects پہ فوکس کرتی ہے خاص کر جو مور تھی وہ you know it was very different اور جامین اس پہ بہت اچھا ملپ you know political or social issues پہ فوکس کیا تھا بہت you know 38 times ڈرائی بھی ہو جاتی ہے فلم but it was great overall اور دختر بہت سپیشل مجھے اس لیے ل اور انہوں نے بہت اچھی پہ فورمس کی تھی اس میں اور یہ جو you know female issues کی اوپر فوکس کیا تھا ہے it required real guts really real bravery to you know do all these things it was really special پاکستانی بھی جو کافی اچھی فلم ہے ہم نام لے تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن یہ کہ ہم نے سوچا تھوڑا سا لوگوں کو بھی بتا دیے جائے جو especially جو انڈین ہمارے جو سبسکرائبر ہیں کوشش کروں گا اگر جو کچھ موویز جو you tube پہ available ان کا جو description و link بھی دے دیں تاکہ ان کو بھی اچھی موویز یہ دیکھنا دیکھنے کو ملے باقی جیسے خدا کے لیے بات کی تو اگر آپ کسی بھی انڈین سے پوچیں گے آپ نے کوئی پاکستانی مو خدا کے لیے کا نام تو ضرور آتا ہے سب سے پہلے خدا کے لیے بول کافی فیموس ہوئی ہے تو اس وجہ سے پاکستانی سینما کا ریوائیول اس سے کافی اس کے بعد سے ہوا ہے ایک فلم یہاں پر منشن کرنا چاہوں گا جو last year آئی تھی کیک نام کی وہ مجھے کافی اچھی لگی تھی اور کیک جیسی فلمیں بہت کم بنتی ہیں یہاں پر اور مجھے انیشیلی اس سے کوئی خاص ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کوئی تائٹل کوئی اتنا انگیجن نہیں لگ رہا تھا بٹ جب میں فلم دیکھی اور مجھے بہت مزہ ہے بہت اچھی فلم لگی تھی وہ میوزک بھی کافی اچھا لگا سیف سامنے جو ایک ہے سنگر انہوں نے بھی ایک دو سونگ آئے تھے تو کافی مطلب کہ دیسی تھوڑا سد بھی کلچہ دکھائے گا اس کے علاوہ بھی گم آئی تھی اس پہ بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں اور ان فیوچر ابھی جو درج درج ایک آرہی ہے میرے خیال میں اس میں شمون اپاسی بھی ہیں جی بالکل کینیبلزم کی اوپر یہ بہت ٹیبو ٹاپک ہے اور اس کے علاوہ ایک گلاس ورکر یا گلاس مین اس طرح تو کچھ ہے اگزیکٹلی وہ بھی اس پہ آرہی ہے تو کافی موویز ہیں اس پہ ہم کوشش کہیں گے کہ ڈیفرنڈ موویز بنائیں گے ڈو تھاؤن نینٹین میں جو پاکستانی موویز ریلیز ہونے جا رہی ہیں تو ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے کہ دیکھتے رہیے سامیر کے ویلاؤں